السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے جی خریت ہے یار ہمارے پاس اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے اتنی کو زیادہ بارش ہوئی ہے اتنی بارش ہوئی ہے گرمیوں کے اندر اتنی نہیں ہے نہیں ہوئی نا یہ حال دیکھیں جی حال نہیں ہے بے حال ہے یہ ہمارے بزرگ بھی یہاں پہ آکے لوارس ہوکے کھڑے ہوکے انہوں نے کہا مجھ سے جو ہے نا یہ جو دریاب نہ ہے یہ پار نہیں ہو رہا مجھے وہاں تک لے چلیں اسے یار تھوڑا آگے کریں یہ پانی میں تیر لیتے ہیں نہیں یہ دیکھیں یہ ایسی ڈرامے کر رہا تھا حالانکہ یہ ہوتے ہی پانی والی جگہ پہ بڑی بڑی جھیلوں دریاؤں کے کناروں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ اسے بھی بیماری پڑی ہوئی ہے سردی لگ گئی ہے نہیں یار ان کو کیا ٹھنڈ لگنی ہے وہ وہاں پہ بھی ڈکس وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں وہ چیک کریں ساری جناب ان کے لیے ایک پول بن گیا یہ ان کی ساتھی یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں آج انہوں نے فل موج مستی لگائی ہوئی ہے ہمارے لیے اتنی پریشانی ہے اور جناب یہ کر رہے ہیں جو ہے وہ دیکھیں ہماری دوستو دیواریں جو ہیں ساری وہ پانی لگا ہوا ہے دیواروں کے ساتھ وہ چیک کریں ادھر جانے کا تو رستہ نہیں ہے ویسے ہی آپ کو دکھاتے ہیں سارا دیوار کے ساتھ پانی لگا ہوا ہے اور یہ مٹی کی جو دیواریں ہیں نا یہ دوستو ان کے ساتھ اگر پانی لگ جائے نا تو یہ بڑا خطرنا کام ہو جاتا ہے ان کے گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ادھر سے بھی دیکھیں جی ادھر پھر بھی تھوڑی سی بچت ہے یہ دیوار ہماری بلکل ٹیڑی ہو چکی ہے اور دو تین جگہ سے ہمارا جو بوسے والا لیپ ہوا ہے وہ بھی اتر گیا ہے یہ سارا پانی دیکھیں جی ان کو دیکھ کے مجھے آج بہت غصہ آ رہا ہے موسم بھی ٹھنڈا ہے میں کہتا ہوں یہ ہمارا مزاق بنا رہی ہیں آمین کو جو ہے نا آج چھوڑی دکھائیں میں بڑی مشکل سے دوستو یہاں تک پہنچا ہوں یہ میرے پاؤں کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ بڑی مشکل سے میرے جوتے وغیرہ جو انا خراب ہو گئے تھے اور بڑی مشکل سے واپس آیا ہوں ہمارا دوستو یہ والا جو سو ہے نا ابھی فیلال خطرے کے اندر اللہ خیر فرمائے کیونکہ جب یہ بارشوں کا پانی لگ جائے نا دیواروں کے ساتھ یہ تو مٹی ہے مٹی گھول جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یاری سے آنے تو اندر آنے تو بددویں دے رہے اب اس کے دانے کا ٹائم ہے چل آجا آجا بیٹا آجا آجا تم بھی آجا آجا جی چاچو جی رات کیسی گزری ہے بارش آئی تھی زبردست تھی اچھا بہت زیادہ تھی بہت زیادہ تھی بہت سارا وہ دواروں کے ساتھ پانی لگا ہوا ہے بہت خطرناک ہوا ہے یہ گریں گے تو نہیں دواریں نا نا بچا تھی کہ اللہ باقی بچا تو ہو گئی ہے چاچو بور رہے ہیں کہ سارا جو ہے نا یہاں پہ باہر لے پا وغیرہ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوار کے ساری ہماری باہر سے گنجی ہوتی جاری ہے رمضان ہے یار اس کو وہ رکھو اپنا باجرہ وہاں اندر پڑا ہوا ہے اس کا مجھے لگتا ہے کہ شگر لو ہی ہے وہ بیچارہ دو تین چکر لگا گیا لیکن اسے یہاں پہ کچھ ملا نہیں ہے اسے رکھو لےو باہر لےو یہاں پہ رکھ دو وہ ٹکس بھی آ رہی ہیں چلو آجو بھئی آجو آجو جو آپ کا ایک دو دن ہے نا وہ اپنا خوب انجوائے کرو پھر ہام جو ہے نا اس کو انجوائے کریں گے پھر لال اسے ہی انجوائے کرنے دیں پھر ہام اسے ہی انجوائے کریں گے ختم ہو گئے لہو لہو لہا قوت اللہ باللہ لیں جی وائٹ والا بچہ ایک اور چلا گیا ہے آپ گیب اوے لے لیں ہر ویڈیو کے نیچے کوئی کم سے کم سو کمنٹ ہوتا ہے گیب اوے تو لیں جی گیب اوے کا رزلٹ بھی آ گیا دعا دیا کریں دوستو بار بار ایک ہی سوال نہ کیا کریں موقع بنے گا اپنے بھائیوں کو گیب اوے بھی کر دیں گے نظر لگتی ہے اچھا میں نے دوستو کل یہ پرسوں ایک ویڈیو ڈالی ہے انہی وائٹس کی کھول کے نہ تو جب سے ویڈیو ڈالی ہے بچے بیمار ہو گئے اور کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے سیل کرنے فیلان یہ میں نے آگے بھی بتایا تھا میں نے شوق کے لیے رکھے ہیں کسی کی چیز کو دیکھ کے ہمیشہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے ابھی دو تین کو میں نے پھر انجیکشن لگائے ہیں حالانکہ یہ ویکسینیٹڈ پرند ہے وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں ہم نے سب بند کر دیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ صرف اور صرف نظر ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا وائٹ ہے اور وائٹ بچوں کو لگتی بھی بہت زیادہ ہے میرا خیال آئندہ سے ہم جو نا وائٹ بچے دوستو دکھانا بند کر دیں ابھی ہوتی ہے نا بیماری ہوتی ہے کتنا اچھا اور خوبصورت بچہ تھا آئیے دیکھیں اس کے پوٹے کے اندر ابھی بھی دانا موجود ہے جو اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اچھا خاصا تھا دانا کھایا اس نے پیا ہے کس طرح مرا کس طرح ہے کوئی پتہ لگا ہے آپ کو نہیں پتہ لگا کس ٹائم آپ نے دیکھا اسے اچھا بہت قیمتی بچہ تھا دوستو سپیشلی جو ہے نا ہمیں وائٹ دوستو راس نہیں آرہے میں نے کم سے کم تیس بچے مانگایا تھے اور تیس میں سے ابھی میرے خیال کچھ نہیں تو تیرہ بارہ تیرہ بارہ تیرہ یہ چودہ بچ گئے ہیں ہمارے پاس یعنی تیرہ چودہ ہمارے ایک سپیر ہو گئے ہیں تو یار یہ وائٹوں کا کیا کریں شوق بھی بڑا تھا اور یہ سارے میں نے جو ہے نا دوستو یہ کم سے کم میں نے ڈیڑھ لاک کے تیس بچے مانگوایا تھے پانچ ہزار پر بچے کا حساب ابھی اس طرح سمجھ لیئے کہ ایک بچہ ابھی بہت ہمیں مہنگے پڑے ہو گئے ہیں تو یہ ابھی دیکھیں بچتے کتنے ہیں بریڈر کتنے بنتے ہیں تو دوستو گیو اوے اور یہ گفت وغیرہ بہت آسان نہیں ہوتا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان پر زندگی لگ جاتی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا ڈیلی بیس پہ ہمارا شوق دیکھ رہے ہیں نا محنت بھی دیکھ رہے ہیں اور ڈیلی بیس پہ جو ہے نا ان کی ایکسپائرنگ ریشو بھی دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ویکسینیٹڈ پر اندہ تھا اچانک سے وہ جو ہے نا ایکسپائر ہو گیا کوئی پتہ نہیں ہے چاچو بولتے ہیں میں صبح گیا ہوں جنا اندر جا کے دیکھا اور یہ کہیں کونے کے اندر پڑا ہوا تھا ابھی کیا کر سکتے ہیں ہاں وہ دانہ نظر آ رہے ہیں اس کے پوٹا فل بھرا ہوا ہے کوئی یہ نہیں مسئلہ مسائل ہو نا پھٹا نہ منجے خیال کریں یہ بہت زیادہ دانہ بھی اس نے کہا ہوا تھا باقی سارے ٹھیک ہیں نا پرندے سارے اچھا یہ والے وائٹ جو ادھر ہیں تین چار وہ بھی ٹھیک ہیں اچھا میں خود دیکھ لو یار ان کو تھوڑا پتہ بھی کام ہی لگتا ہے یہ کیوں ڈنڈے پہ پریشان کھڑی ہوئی ہے یہ جو ایک دو دن ہمارے پاس دوستو موسم جو خراب آ جاتا ہے نا وہ یقین کریں جان نکال جاتا ہے بڑے بڑے نقصان کر جاتا ہے یہاں پہ ان چوزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ یہ والے ما شاء اللہ سے کافی بہتر نظر آ رہے ہیں وہ ڈنڈوں کا بڑا اچھا محول بنائے ابھی کسی دن نا ان کے جو سراخ ہیں وہ بھی بند کروا دیں گے یہ جو سراخ نہیں ان کو بند کروائیں گے تاکہ تھنڈ وغیرہ نا رات کو یہ اندر نہ آئے یہ ان سب کو جناب ان کی کٹھا کر دیا ہوئے ابھی رہے ابھی تھوڑے ہی گئے ہیں یہ بھی کافی بچے تھے کچھ سیل ہوتے گئے ہیں کچھ ایکسپائر ہوتے گئے ہیں ابھی میرے خیال یہاں پہ وائٹ والے دو اور دو چار وائٹ ہیں اور باقی جو ہے نا رانگ پرنگے ہمارے جو وہ سامنے والے کھڑے میں ہوتے تھے نا ان کو ہم نے نکال دیا بس کنڈی لگا دیں اس کی کبوتر بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے گروت کر رہے ہیں یہ ہمارے صحابے بچے کی سوستی نہیں پتہ نہیں دور ہوتی یہ بیمار بھی نہیں ہے سوستی رہتا ہے اپنی پکڑنے دینا چلتوں ہی آیا وہ نہیں تھا یہ اسے پتہ نہیں کونسی اسے کوئی نشا مشا تو نہیں پلا دیا سارا دن چاچو بولتا ہے سویا رہتا ہے اور آج کا نہیں دو تین مہینے سے اس کو یہی بیماری ہے یہ سویا رہتا ہے ماشاءاللہ چیک کریں جی یہ جو ہم نے کوئی تھوڑے سے پودے شدے لگائے تھے یہ میرے خیال جامن کے پودے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ ایک ہی عام ہے نا وہ والا اور نہیں ہے عام کے علاقے چھ ساتھ ہم نے پودے لگائے تھے نکلا ایک ہی ہے کاؤں ہے کٹھے ہی ہے وہ جو دوسرا وہ دیکھیں دوستو ایک اور نکر رہا ہے یعنی ایک کٹھے ہی ہے دو تین جو ہے نا نکر رہے ہیں اچھا اچھا اور یہ سارے جامن کے ہیں اور یہ سارے جامن کے ہیں ایک دو میں نے کافی سارے بیئی تھے جامن کے میرے پاس میں نے ساری لگا دیئے تھے ابھی ماشاءاللہ یہ ساری ہو رہے ہیں اور یہ ایک نمونہ بھی دیکھ لیں پتے چھتے میرے خیال یہ کون جو مرگیاں کھا گئی ہیں پتے مرگیاں کھا گئی ہیں اور جناب یہ بھل ان کا ویسے رہ گیا دو بھنڈیاں صرف لگی ہوئی ہیں اور وہ ہی ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہیں تھوڑا ہم اس دیوار کے ساتھ بھی دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ پانی لگا ہوا باہر والی سائیڈ سے یا نہیں اندر والی سائیڈ سے تو نکل جاتا ہے کیونکہ ہم نے ساتھ میں مٹی تھوڑی لگائی تھی ادھر دیکھ لیتے ہیں ادھر بھی نہیں لگا ہوا یہ ادھر جو ہے نا ساری آگے جو ہے نا یہ ہمارے تویا وغیرہ فصل وغیرہ پانی ادھر والا سارا ادھر چلا جاتا ہے یعنی اس دیوار کو باہر والی سائیڈ سے ہمارے کو خطرہ نہیں ہے لیکن جو باہر نہیں بنی ہے نا ان کا بہت زیادہ مسئلہ گاڑا ہے چلیں دعا کیجئے گا یار ابھی ہمارا فارم باہر والا جو ہے نا بڑے خطرے کے اندر ہے اللہ تعالی خیر فرمائے ویڈیو کا بھی دل نہیں کرتا جب آ کے منظر دیکھتے ہیں اوکے ہو گیا چینل کر لیں دوستو سبسکرائی بیل آئیکن دبا دیں جب ہمارے پرندے دیکھیں تو ما شاء اللہ سبحان اللہ ضرور پڑھا کریں عباد رہیں اللہ آپ سب کے شوق سلامتے رکھیں اللہ حافظ